موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے دار اور جلدی بن جانے والی ایک ریسپی میں بنا رہی ہوں جی ایک کٹلٹس اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی جلدی بنتے ہیں اور یہ جو ہے نا بچپن سے ہی ہم کھا رہے ہیں بنا رہے ہیں ہمارے ہوم ٹاؤن میں یہ بہت مشہور ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس کی ریسپی شیئر کروں اچھا جی یہاں پہ لیے ہیں میں نے چار آلو بلکل میڈیم سائز کے ہیں گرامز میں اگر میں بتاؤں تو 350 گرامز کے ہیں وائل ہونے کے بعد میں نے ان کا ویٹ کیا تھا تو اتنا تھا اور ایک اور بات میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ ریسپی تو میں نے بنانی تھی لیکن افطار ٹائم پہ میں بنا رہی ہوں اور اس ٹائم میرے ہزبنڈ آ جاتے ہیں ان کو آج کل بہت اچھا لگتا ہے ہیلپ بھی کراتے ہیں اور کوکنگ کرنا تھوڑا سا ہیلپ کرانا بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور چیزیں مجھ سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس چیز کو آپ اگنور کیجئے گا بس یوں سمجھے گا کہ آج ہم دونوں نے مل کے یہ مزیدار سی ریسپی بنائی ہے دوسرا یہ کہ ان کو اچھی بھی بہت لگتی ہے اس وجہ سے بھی وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھے کہ مجھے بھی سیکھنی ہے بنانی ہے تو اس لیے وہ میری ہلپ کر رہے ہیں اچھا جی آلو لے کے اور ان کو میں نے میش کر دیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے کون فلور اور اس کے ساتھ میدہ اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہ ہو تو آپ انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں انڈا بھی نہ ہو تو آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس طرح سے بنا لیں اس کو میں بھی ڈیفرنٹ کر کے یوز کرتی ہوں اور جتنے اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو اردو میں بھی انگلیش میں بھی ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے اور سٹارٹنگ میں بھی میں نے دے دیئے تھے تو آپ دیکھ لی جائے گا بہت ہی ایزی ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بنتے ہیں لیکن ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ نے بوائل نہیں کرنے کیونکہ اس سے نا آلو تھوڑا سا لیس چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مزے کے نہیں بنتے اور بہت سخت بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ ٹیسٹ اس کا خراب ہوتا ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا کہ میں نے اس طرح سے بوائل کی ہیں تو آپ بھی اس طرح سے بوائل کیجئے گا اب ٹائم میں اس لیے منشن نہیں کر رہی کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جس پین میں آپ بناتے ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے میں ایکزیکٹ آپ کو ٹائم کوکنگ کا نہیں بتا رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں میں نے اس طرح سے رکھیں اب میں نے دو انڈے لیے ہیں اور انڈا جو ہے نا میں اس میں ہاف آف کاٹ کے ڈالوں گی اگر آپ کو چھوٹے سائز میں بنانے ہیں تو انڈوں کو آپ مزید دو اور پیسز میں کاٹ سکتے ہیں مطلب ایک ایک کے آپ فور پیسز بھی بنا سکتے ہیں تین بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ تھوڑا سا جو اس کا سائز ہے نا بڑا رکھتی ہوں سپیشلی یہ کہ اگر اسے میں اس طرح سے کہوں کہ کوئی اور چیز اگر اس کے ساتھ نہ ہو پھر ذرا سائز میں بڑا رکھتی ہوں اگر اور زیادہ چیزیں میں بنا رہی ہوں پھر سائز میں تھوڑا چھوٹا رکھ لیتی ہوں اچھا جی آلووں میں ساری چیزیں میں نے مکس کر دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس طرح سے میں بناوں گی اور ہاں ساتھ میں نے لے لیے ہیں بریڈ کرمز یہ وہی بریڈ کرمز ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیے تھے میں نے سمپل بریڈ کے کنارے لے کے ان کو میں نے اس طرح سے جو ہے ان کو چورا کر کے اور زپ لک بیگ میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیے تھے تو اس طرح سے جب مجھے ضرورت ہوتے ہیں تو میں یہ یوز کر لیتی ہوں اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو رس ہوتی ہے رس کو بھی چورا بنا کے اور آپ یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ہاتھ میں جیسے آپ روٹی کا پیڑا لیتے ہیں اسی طرح سے آپ نے لینا ہے اور اس میں آپ نے انڈا جو ہے وہ رکھنا ہے انڈا جو ہے نا وہ صحیح آپ نے فل بوائل کرنا ہے بلکل ہارڈ جو بوائل ہوتا ہے نا اس طرح سے رکھنا ہے اور اب آپ اس طرح سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بلکل اچھی طرح سے پریس کر کے اور آپ نے اس کو ایک بال کی شکل دے دیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی کریک اس میں نہیں آنا چاہیے جہاں پہ اس میں کریک آئے گا تو جیسے ہی آپ اس کو فرائے کرنے لگیں گے تو آپ کی جو کٹلرٹ ہے نا تو اس کا جو اوپر جو بھی آپ نے کوٹنگ کیا ہے وہ کھل جائے گی تو وہ سارا ہی اس کا مزہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد میں نے اس کو جو میدے والا مکسچر بنایا تھا ایک بیٹر سا بنایا تھا میدے اور کان فلور کا اس میں ڈپ کیا ہے اس کے بعد بریڈ کرمز میں میں نے اس طرح سے فولٹ کیا ہے اور ہلکے ہاتھ سے میں نے اس کو پریس کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ اس پہ لگ جائے چھپک جائے اور یہ اوپن نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ فائنل جو ہے وہ اس طرح سے اس کی کوٹنگ ہوگی تو میں نے آپ کو جو کانٹوٹی بتائی ہے اس میں میں نے تقریباً چار فل بڑے سائز کے کٹلٹس بنائے ہیں اور یہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پر پرسن ایک رکھیں تو صحیح فل کر دیتے ہیں اور مزہ آ جاتا ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گے اگر آپ نے بنانے ہیں تو تھوڑے بڑے سائز میں بنائیے گا کیونکہ ایک چھوٹے سائز کے کھانے میں دل بالکل نہیں بھرتا اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ہزبن نے ابھی افطاری کے لیے پکوڑے بنائے ہیں تو باقی آپ جو میس ہے اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ آج کل یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کو ہی کرنا اچھا لگ رہے تو وہ ہی کرتے ہیں اب آپ نے جب اس کو آئل میں فرائے کرنا ہے تو آئل بورٹ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ گرم ہو کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ نے اس کو ڈال کے بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ گھوماتے جانا ہے اور ایک سے دو آپ نے کٹلٹس ڈالنے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے ادروائس یہ ہے کہ جو آپ نے بائنڈنگ کی ہے یا کوٹنگ کی ہے وہ بلکل ہی کھلنے لگ جاتی ہے اور یہ پھر اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ تھی جی میری فیوریٹ بلکہ ہم سب کی فیوریٹ ایک کٹلٹس اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بنتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ